اسلام علیکم بیو برس کیسے آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ اللہ کی ضرمان میں ہوں گے تو آج میں آپ کو شیئر کروں گے کہ ہم گھر میں جو ہے سموسا پٹی کے لیے جو میدہ ہم گھونتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے گھون سکتے ہیں کہ ہمارا جو سموسا ہے وہ بہت زیادہ کرسپی ہو اور بہت زیادہ موں میں گھلنے والا بہت زبردست ہو جیسے کہ ہم بزار سے ہمیں سموسا پٹی ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ زبردست اور بہت اچھی ہماری کرسپی سموسا پٹ ہے اس میں میں نے آج میں نے کرسپنا کنک در دیاس scored پٹی کے لیے اس میں ایسا سمر دیاتے ہیں نمک کے لیے سنے والا کہلیں ایک یو مہتی اللہ ہماری کرسپ نے اس میں حقائل دیاتا، تو بہت چیزیں دارے ہیں کہ لیکن میں مالوں پٹی جاگے میں کچھ انتھی ہوئے tôi آپ نے آپ سمال کرنے میں کنجوسی نہیں ماہども ایک مال پٹی اس میں پٹی اس میں کن ڈو میں جو گی ہے وہ تیسے چارچ مس ڈالنا ہے یہ میں نے گی یہاں پہ میلٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سخت سا ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ میلٹ کر کے ڈالنا ہے اگر آپ نے اٹھلی وارہ ڈال دیں گے تو بھی آپ کی ڈو اچھی نہیں بنے گی تو یہاں پہ آپ نے جب گی ڈالنا ہے تو آپ نے میک شورٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو میلٹ کر کے ڈالنا ہے گی کو آپ جتنا ڈالیں گے آپ کا سموسہ جب فرائی ہوگا تو آپ کی جو سموسہ پٹی ہے وہ بہت زیادہ گی جو ہے اپنے اندر observe نہیں کرے گی لیکن اگر آپ اس وقت پہ اگر آپ گی کم ڈالیں گے تو آپ کی سموسہ پٹی جو ہے وہ بہت زیادہ گی آپ نے اندر observe کرنے کی کوشش کرے گی تو اس لیے آپ نے جو ہے یہاں پہ ہی گی ڈالنا ہے کنجوسی نہیں کرنی تو یہاں پہ میں نے تین سے چارچ میں گی ڈالا تھا اس کو اچھے سے آپ نے mix کر لینا مسئل لینا ہے کہ آپ کی بھی ایسی ان کے پیڑا سب بن رہا ہے اگر نہیں بن رہا تو آپ کے گی کام میں اگر بن رہا تو آپ کا گی بلکل ان کے پر فیکٹ ہے یہاں پہ آپ نے نیم گرم پانی ڈالتے ہوئے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے گوندنا آپ نے اس کو رام رام سے اگدم سے آپ نے اس میں پانی نہیں ڈال دینا جتنی آپ کی ڈو جو ہے سخت ہوگی اتنا آپ کا سموسہ جو ہے کرسپی بنے گا اور اندر سے سوفٹ بنے گا لیکن اگر آپ کے ڈو بلکل نرم ہوگی تو اس کو بیلنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی تو ویورس دعا میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے فیملے کا کیا رکھے گا انشاءاللہ آگری ویڈے میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ